آج کی اس ویڈیو میں کورل ڈراؤ پر اس طرح کا ریبن ڈیزائن کرنا بتاؤں گا ویڈیو بہت یوسفل ہے تو بینہ دے لے گئے چلیے آپ کو سکرین پر لے چلتے ہیں دیکھئے دوستوں یہاں پر ہم نے کورل ڈراؤ اوپن کر رکھا ہے ابھی ہم سب سے پہلے ریکٹینگل ٹول کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنی ورک ایریا پر ایک لمبا سا ریکٹینگل بنا لینا ہے اس کے بعد ٹول باکس میں شیپ ٹول کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد کنٹرول کیوں کو پریس کر کے کنوہ ٹو کو کرنا ہے اب ادھر دیکھئے یہاں پر ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد اوپر اس کونے کو سلیکٹ کر کے اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے پھر اب نیچے لائن کے بیچ میں ڈبل کلک کرنا ہے پھر اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دینا ہے اس کے بعد ٹول باکس میں پیک ٹول کو سلیکٹ کرنا ہے اب اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے اوپر اینگل آف روٹیشن والی اس باکس میں تھارٹی لکھ کر انٹر کر دینا ہے تو دیکھئے تھارٹی اینگل پر روٹیٹ ہوا اس کے بعد اپنے کی بارڈ میں کنٹرول دبا کے رکھنا ہے پھر اس طرح سے اس کو ڈریک کرنا ہے اور جسٹ رائٹ کلک کر کے چھوڑ دینا ہے بس یہ ڈبل ہو چکا ہے ابھی پھر سے کنٹرول دبا کے رکھنا ہے پھر اس کے سنٹر پوائنٹ کو پکڑ کر اٹھانا ہے اور یہاں پر لا کر رکھ دینا ہے اس کے بعد اسی پر ایک بار اور کلک کرنا ہے ابھی پھر سے کنٹرول دبا کے رکھنا ہے پھر اس کو اس طرح سے روٹیٹ کرنا ہے اور جسٹ رائٹ کلک کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اسی پر کلک کر کے اس کو سلیکٹ کرنا ہے پھر اس کو یہاں نوڈ سے پکڑ کر اٹھانا ہے اور اوپر نوڈ پر رکھ دینا ہے اب ان سبھی کو select یعنی کہ select all کرنے کے لیے Ctrl A کو پریس کرنا ہے اس کے بعد Ctrl G کو پریس کر کے ان سبھی کو گروپ میں کر لینا ہے تاکہ ادھر ادھر نہ ہونے پائے اب Toolbox کے last میں Smart Fill Tool کو سلیکٹ کرنا ہے پھر دیکھئے ان سبھی میں By Default Color Apply کر دینا ہے اس کے بعد Toolbox میں Pick Tool کو سلیکٹ کرنا ہے اب اس Blank Object کو select کر کے انہیں delete کر دینا ہے اب ہم ان کو weld کریں گے تو دیکھئے اس کو select کرنا ہے پھر Shift کو دبا کے اس کو بھی select کر لینا ہے اب اوپر دیکھئے weld option پر کلک کر کے weld کر لینا ہے اسی طرح اس کو select کرئے پھر Shift کے ساتھ اس کو بھی select کرئے اس کے بعد اوپر weld option پر کلک کر کے weld کرنا ہے اسی طرح سے الگ الگ weld کر لینا ہے اب یہ complete ہوا کے وال Color Fill کرنا بچا ہے اس کے لیے پہلے اوپر والے اس object کو select کرنا ہے پھر جی کو پریس کر کے interactive fill tool select کرنا ہے اب اسی پر drag کرتے ہیں دوستوں اب اس میں آپ کوئی بھی Color Fill کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہم blue اور black کا combination دیں گے اس کے بعد سائیڈ میں ابھی ہم پھر سے black color کو ڈال دیتے ہیں اسی طرح دوسرے object پر click کر کے drag کرنا ہے اب اس میں نیچے والے box میں black color کو ڈال دینا ہے اسی طرح اوپر والے box میں blue color کو ڈال دینا ہے اس کے بعد نیچے والے object کو select کر کے اس پر drag کرنا ہے پھر اس میں اوپر black اور نیچے blue fill کرنا ہے اس کے بعد بچے ہوئے object پر click کرنا ہے پھر blue color پر click کر دینا ہے اس کے بعد tool box میں pick tool select کرنا ہے pick tool کی مدد سے ان سبھی کو select کرنا ہے اس کے بعد اوپر یہاں سے اس کی outline کو none کر دینا ہے تو دوستوں کچھ اس طرح سے آپ ribbon design کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم اور design سیکھیں گے ویڈیو اچھے لگی ہو تو like share اور چینل کو subscribe ضرور کریے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کی اپنا اور اپنوں کا خیال لگیے